جہاں پر عورت کا شوہر موجود نہ ہو وہاں عورت کا مرد بن کے جینا اس کی بہترین خوبی ہے ایک عورت کی عزت کرنا اسے خوبصورت کہنے سے زیادہ خوبصورت ہے اچھے عادت کی نیک اور پارسہ عورت اگر فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا مگر حقیقت تو یہ ہے کہ عورت کے بغیر کوئی گھر گھر نہیں ہوتا عورت کو پھنسایا نہیں بسایا جاتا ہے خاندان مردوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے عورت اگر بنسنا چاہے تو جھوپڑیوں میں بھی خوشی خوشی سے رہ لیتی ہے اور اگر نہ بسنا چاہے تو محلوں کو بھی فکرا دیتی ہے عورت کے لمبی زبان کا شکفہ تو ہر مرد کرتا ہے لیکن پھر بھی کوئی گونگی عورت سے شادی نہیں کرتا عورت بھلے ہی کتنی نازک اور ڈر کو کیوں نہ ہو لیکن جب وہ ماں کے روپ میں آتی ہے تو ساری دنیا سے اکیلے لڑ جاتی ہے اپنی ماں اور بیوی دونوں کو بھی پناہ محبت دو کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی عورت کتنی بھی بہادر ہو کتنی بھی زبط کرنا جانتی ہو مگر وہ ایک نگاہ ایسے ضرور چاہتی ہے جو دیکھتے ہی جان لے آنکھیں تھکن سے زبط ہیں یا لال ہیں بیوی اپنے شہر سے اس وقت تک لڑتی ہے زد کرتی ہے جب تک اسے اس سے پیار کی امید ہوتی ہے جب امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور زد کرنا بند کر دیتی ہے عورت شہر کی فرمبرداری میں اچھے لگتی ہے مقابلے میں نہیں عورت کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وقت آنے پر وہ والدین کا بیٹا اور اولاد کا باپ بن جاتی ہے بے وقوف عورت اپنے شہر کو غلام بناتی ہے اور خود غلام کے بیوی بنتی ہے اکل مند عورت اپنے شہر کو بادشاہ بناتی ہے اور خود اس کی ملکہ بنتی ہے مرد جب بے گالی دیتا ہے عورت سے شروع ہو کر عورت پر ختم کرتا ہے اور وہ وہ مرد ہی ہے جو سب کچھ برداشت کر لیتا ہے مگر عورت کی دی ہوئی ایک گالی اس سے برداشت نہیں ہوتی میں عورت ذات ہوں مجھے بے باقی نہیں ججتی تمہارے ساتھ چلنا ہے مگر شریعت کے اصولوں پر کعبہ و قرآن کو دیکھا غلافوں میں لپٹی تب میں سمجھی کہ پردے کی فضیلت کیا ہے عورت کی عزت کرو کیونکہ قرآن نے خود عورت کو پسند نہ پسند ظاہر کرنے کا پورا حق دیا ہے عورت کی محبت کا کوئی ثانی نہیں مرد کی خوشی کے لیے اپنے خواہشات اور عادات بھی مرد کی پسند کے مطابق کر لیتی ہے جو لڑکیاں میکہ بساتی ہیں وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے اچھی بیٹیاں لہجہ دھیمہ اور کردار اختہ رکھتی ہیں عورت کی عزت وہ ہی مرد کر سکتا ہے جس کی تربیت اچھی ہو موسیقی